السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہترم ناظرین اکرام حلدوانی فساد معاملے میں پوریس زیادتی کے شکار پچاس ملزمین مشمول چھ خاتین کی زمانت کی عرضی پر آج اتراکھنڈ ہائی کورٹ نے فیصلہ سناتے ہوئے ملزمین کی زمانت عرضیاں منظور کرتے ہوئے نیچلی عدالت کو حکم دیا کہ وہ ملزمین کو ذاتی مچلکہ اور ایک زمانتدار کے عوض مشروط زمانت پر رہا کرے ملزمین کی گریفتاری فروری کے دوسرے ہفتے میں ہوئی تھی جمعیت علماء ہن کی جاری کردہ ریلیز کے مطابق اتراکھن ہائی کورٹ کی دو رکنی بینٹ سے جسٹیس پنکز پروہید اور جسٹیس منوز کمار تیواری نے یہ فیصلہ صادر کیا گریشتہ شنیچر کو عدالت نے فریقین کے درائل کی سماعت کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا تھا پچاس ملزمین کی جانب سے ہائی کورٹ میں کل چھے عرضیاں داخل کی گئی تھی عدالت نے آج اپنے زبانی فیصلے میں ملزمین کو زمانت پر رہاک کیے جانے کا حکم جاری کیا عدالت کا تحریری فیصلہ جلد ہی فریقین کو مہیا کرایا جائے گا دوران سماعت جیل میں قید پولیس ذاتیوں کے شکار ملزمین کو قانونی امداد فراہم کرنے والی تنظیم جمعیت علماء ہن کی جانب سے بہت کرتے ہوئے سینئر ایڈوکیٹ نیتا راما کرشنن نے عدالت کو بتایا تھا کہ تفتیشی ایجنسی نے ملزمین کی گرفتاری کے نبے دنوں کے بعد ان کے خلاف یو اے پی اے غیر قانونی سرگرمیوں کے روک تھام کا قانون کا اطلاق کر دیا تاکہ ملزمین کو زمانت سے محروم کہہ جا سکے اور تفتیشی ایجنسی کو تفتیش کرنے کے لیے مزید وقت مل سکے ہائی کورٹ کی دو رکنی بینچ کے جسٹس پنکج پروہیت اور جسٹس منوز کمار تیواری کو سینئر ایڈوکیٹ نیتا راما کرشنن نے مزید بتایا تھا کہ سیشن عدالت نے ملزمین کی ڈیفالٹ زمانت عرضی خارج کرتے ہوئے یہ وجہ بتائی کہ لوگ سبھا انتخابات کی وجہ سے ملزمین کے خلاف وقت پر چار شیڑ داخل نہیں کی جا سکی لہذا پولیس کو مزید وقت دینا غیر قانونی نہیں ہے نیتا رام کرشنن نے عدالت کو مزید بتایا تھا کہ سیشن عدالت کا یہ جواز غیر آئینی ہے اور غیر واجبی ہے قانون کے مطابق گریفتار شدہ ملزمین کے خلاف وقت پر چار شیڑ داخل کرنا ضروری ہے ورنہ ملزمین ڈیفالٹ زمانت کے حق دار ہوں گے ڈیفالٹ زمانت کے لیے ملزمین پر الزام کی سنگینی کی کوئی اہمیت نہیں ہے سپریم کورٹ اور متعدد ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں اس بات پر زور دیا ہے کہ ڈیفالٹ زمانت ملزم کا آئینی حق ہے جس سے اسے محروم نہیں کیا جا سکتا ہے ایڈوکیٹ نیتا رام کرشن نے عدالت کو بترایا کہ ملزمین کے خلاف چار شیڑ داخل کے جانے کے باوجود ڈیفالٹ زمانت کا حق ملزمین کو ملتا رہے گا کیونکہ اس مقدمے میں ہائی کورٹ میں ڈیفالٹ زمانت داخل کرنے کے بعد پولیس نے سیشن عدالت میں چار شیڑ داخل کر دی ہے سینر ایڈوکیٹ نیتا رامہ کرشن نے مزید بتایا تھا کہ تفتیشی ایجنسی نے نوے دنوں کی مدت مکمل ہونے کے بعد عدالت میں چار شیڑ داخل نہیں کی اور عدالت سے مزید اٹھائیس دنوں کی محلت طلب کر لی جو قانون غلط ہے لہذا کریمنل پروسیسز کورٹ کی دفعہ 166 اور یو اے پی قانون کی دفعہ 43 ڈی کے تحت ملزمین کو ڈیفالٹ زمانت کے تحت جیل سے رہا کیا جانا چاہیے دوران سماعت سینر ایڈوکیٹ نے عدالت کو یہ بھی بتایا کہ پولیس کی ذاتی کی انتہا ہو گئی ہے 65 سالہ مسلم خاتون سمیت دیگر 6 خاتین کو بھی جیل کے اندر بند کر کے رکھا گیا ہے اور ان کے خلاف بھی یو اے پی اے قانون کا اطلاق کیا گیا ہے دورکنی بینچ نے اتراکھن حکومت کی نمائندگی کرنے والے ایڈوکیٹ جے ایس ورک سے سوال کیا کہ انہیں خاتین کو جیل میں رکھنے کی کیا ضرورت ہے جس پر ایڈوکیٹ ورک کوئی اتمران بخش جواب نہیں دے سکے تھے اور کہا تھا کہ خاتین کی سی سی ٹی وی فوٹیز دکھائی دے رہی ہے سینر ایڈوکیٹ نیتا راما کرشن نے ملزمین میں گلزار رئیس احمد محمد شانواز محمد فرید جاوید شریف پاجہ محمد افتخار مزمل ذیشان ماجید ریحان احمد حسن شاروخ ارباز ساحل انساری حکم رزا عادل خان محمد عاصف شہاب الدین عظیم محمد سمید سلیمان اور عریش کی زمانت ارج داشتوں پر بہت کی جمعیت علمائین کی جانب سے سینر ایڈوکیٹ نیتا راما کرشن کی معاونت ایڈوکیٹ شاہد ندیم ایڈوکیٹ سی کے شرمہ ایڈوکیٹ عارف علی ایڈوکیٹ مجاہد حمد ایڈوکیٹ ستوتی رائے ایڈوکیٹ نیتن تیواری اور بہت سے افراد نے کی ہائی کوٹ میں دوران سماد عدالت میں ملزمین کے اہل خانہ کے ہمراہ مولانا مقیم قاسمی صدر جمعیت علماء زیلہ نینیتال مولانا محمد قاسم نازم آلہ جمعیت علماء زیلہ نینیتال مولانا محمد عاصم شہر صدر جمعیت علماء حلدوانی مولانا محمد سلمان شہر نازم جمعیت علماء حلدوانی ڈاکٹر عدنان عبدالحسی و دیگر موجود تھے یہ سب جمعیت علماء ہند کی محنت ہے اور ان کی کوشش ہے جس کے نتیجے میں اتنے افراد کی زمانت ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے اقابرین کی جمعیت کے اقابرین ہیں ان کی عمر کے اندر برکت تطاہ فرمائیں اور جمعیت علماء ہند کی اللہ تبارک و تعالی ہر طرح سے حفاظت فرمائیں